اس لیسن میں میں آپ کو گریڈی بیسٹ فرس سرچ کے بارے میں بتاؤں گی یہ بھی کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آرٹیفیشل انٹالیجنس میں اور یہ جو ہے آپ کے پاس انفارم سرچ ایلوگریتم میں اس کو آپ شمار کرتے ہیں اور اس میں ہم یوز کیا کریں گے ہیوریسٹک ہیوریسٹک میتھڈ کیا ہوتا ہے جو ایسٹی میٹ پر بیس کرتا ہے بہت زیادہ ایزی ٹاپک ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک موڈل میں نے یہاں بنایا ہے آپ نے a سے سٹارٹ کرنا ہے اور e تک پہنچنا ہے یعنی یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں a سے b اس کو ہم کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں دسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 اس کی کاسٹ ہے یہاں 7 اس کی کاسٹ ہے یہ ایکچول کاسٹ ہے اس کو ہم نے اس میں یوز نہیں کرنا ہے ہمیں ایسٹی میٹ کاسٹ یہ estimate cost ہے کہ A سے E تک ہم نے پہنچنا ہے تو اس کی estimate یعنی heuristic value 11 ہے B سے اگر آپ جائیں گے E پہ تو اس کی heuristic value 8 ہے C سے اگر آپ جائیں گے E پہ تو اس کی heuristic value 4 ہے and so on تو آپ نے یہ estimate value use کرنی ہے آپ نے actual values اس میں use نہیں کرنی greedy best fit search میں کیسے ہوگا ہم A سے start کرتے ہیں یہ ہمارا starting point ہے تو آپ یہاں A لکھ لیں right اب A سے دیکھیں two routes اس کے ہیں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ایک B route ہے ایک C route ہے یہاں سے یہ میں نے کہا آپ نے consider نہیں کرنا B کی estimate cost یعنی heuristic cost کیا ہے 8 ہے تو آپ یہاں 8 لکھ لیں دوسرا C ہے C کی heuristic cost کیا ہے 4 ہے آپ یہاں 4 لکھ لیں ان دونوں میں سے کون سا چھوٹا نمبر ہے کس کی cost کم ہے C کی cost کم ہے اس لئے ہم C کو further expand کریں گے ہم B کو نہیں کریں گے right تو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے لکھ دیا کہ آپ نے یہاں سے دونوں route لے لیے otherwise آپ یہاں direct بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے A لکھا اور A کے بعد دیکھیں کہ C کی کتنی ہے 4 اور B کی 8 ہے تو direct آپ یہاں C پہ چلے جائیں ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے اب یہ اس کو ہم نہیں touch کریں گے ہم اس کو touch کریں گے اس کو ہم further expand کریں گے اب دیکھیں C سے آپ D پہ بھی یہاں جا رہے ہیں اور E پہ بھی جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں کہ یہاں سے ہم D پہ بھی آ گئے اور یہاں سے ہم E پہ بھی آ گئے دیکھیں یہ C سے backward بھی جا رہا ہے A پہ بھی جا رہا ہے C کو لیکن اس کو ہم نہیں consider کریں گے کیونکہ یہ ختم ہو گیا close ہو گیا وہ next ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ اس کے بارے میں detail بھی بتا دوں گی C پہ آ گئے اور C سے ہم D پہ آئے اور D سے E پہ بھی C سے ہم E پہ بھی آ سکتے ہیں دو ہمارے پاس route ہیں تو D کی heuristic value کیا ہے 5 ہے E کی heuristic value کیا ہے 0 ہے کیونکہ ہم نے E سے E پہ ہی جانا ہے تو اس کی تو 0 ہی ہوگی right تو اب ہم ہمارے پاس جب ending note آ گئی تو آپ نے یہی consider کرنی ہے اس کو ہم نے نہیں consider کرنا بے شک اس کی یہاں پہ 5 ہے لیکن اس کو ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے route اپنا دیکھنا ہے تو A, C, D یہ ہمارا route بن گیا یہ دیکھیں اب کیا تھی A کی یہاں سے دیکھیں heuristic value کیا ہے یہاں سے A to E آنے کی heuristic یعنی estimate value جو ہے جس کو میں ایسے کر کے لکھ سکتی ہوں وہ ہے 11 لیکن اگر ہم actual دیکھیں گے اس کی کہ A سے C پہ آیا اور C سے یہ E پہ آیا اور اس کی actual بھی دیکھیں 7 plus 4 11 ہے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ F of N is equal to H of N دونوں equal ہو گئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں equal ہو اس situation میں یہ دونوں equal ہو گئیں یعنی actual بھی آپ کی 11 ہے اور heuristic بھی آپ کی 11 ہے جب اس طرح کا case آجائے آپ کے پاس کہ by chance دونوں equal آجائے تو ہم کہیں گے کہ بلکل ہم نے اس کی optimal value find out کی ہے right بلکل اس کی optimal ہم نے value ہم نے precise اپنا راستہ یا route ہم نے اختیار کیا اور ہمیں optimal value مل گئی کب کب جب آپ کی heuristic value اور actual value دونوں same ہو لیکن یہ ایسے اکثر ہوتا نہیں ہے اگر کیا ہوگا آپ کی heuristic value جو ہے اگر آپ کی less than actual سے کم آ جائے تو یہ بھی acceptable ہے لیکن اگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں کہ heuristic value جو ہے وہ greater than ہے actual سے یہ condition کبھی acceptable نہیں ہوگی equal to آئے گی تو بالکل optimal solution ہے less than ہے تو بھی صحیح ہے کیونکہ ہم نے تقریباً ایک آت اور بھی نوڈ ہم نے اس میں شامل کر لی اور ہم وہاں پہنچ گئے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ لکھ بتاتی ہوں کہ کیا ہوگا h of n is less than equal to actual کے لئے آپ sometimes book میں اس طرح کی notation دیکھیں گے h star n یہ actual ہے کہ heuristic value گئی اس case میں لیکن اس سے greater نہیں ہو سکتی right less ہو سکتی ہے equal ہو سکتی ہے تو اس کے یہ نہیں ہو سکتی اب ہم ایک دوسرا question solve کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہ اس کی actual cost ہے ہم نے نہیں consider کرنی یہاں میں نے کچھ اور بھی notes بنائی ہے تاکہ A سے G تک آنے کے لیے ہمیں 40 اس کی cost ہے 20 اگر آپ جی پہ آئیں گے تو 32 ہے اور یہ actual ہے start کہاں سے کریں گے A سے start کریں right A سے کتنے routes آ رہے ہیں 1 2 3 تو ہم یہاں سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے 3 بنا دیتی ہوں آگر otherwise آپ نہ بھرائیں گے نا آپ direct چھوٹا لکھیں گے تو بھی صحیح ہو جائے A C D actual نہیں لینی heuristic لینی ہے B کی heuristic 32 C کی 25 D کی 35 تو اس میں سب سے چھوٹا کیا ہے C کی value ہے اس کو ہم نے further expand کرنا ہے right ان کو نہیں کرنا تو آپ direct C پہ آ دیں اور پھر یہاں سے ہم further کر لیں گے یہاں سے اب ہم نے اس کو کرنا ہے right ان کو نہیں کرنا C کہاں پہ آرہا ہے C E پہ بھی آرہا F پہ بھی اور goal کی heuristic value کیا ہے وہ تو zero ہی ہے تو یہ ایسے آپ کا route بن گیا zero تو کیسے ہو گیا A to C یہ route ہم اختیار کریں A to C C to F F to G یہ ہمارا route بن گیا اور اس کی جو آپ heuristic value دیکھیں گے نا جہاں سے A G تک کی heuristic value کتنی ہے 40 ہے لیکن actual کتنی ہے A سے 14 right C سے F 10 24 اور F سے G 44 تو heuristic value کیا ہو گئی آپ کی less than actual which is acceptable میں نے آپ کو بتایا ہے کہ heuristic value کم ہو سکتی ہے actual سے equal ہو سکتی ہے actual کے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اگر equal ہے actual کے تو ہمارا جو جو ہم نے optimize کیا optimize value optimal value ہماری بہت اچھی ہے right اس میں بھی acceptable ہے لیکن ہم نے a car node extra کر لی ہے اب اس کی جو performance measure ہے وہ کیا ہے completeness right کہ یہ completeness ہے تو یہ no ہے optimality optimality اس میں yes بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور no بھی ہو سکتی ہے دونوں اگر آپ کو optimal چاہیے تو آپ نے کہا پڑھنا ہوگا a star algorithm جو ہم اس سے پہلے discuss کر چکے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہوگا right لیکن اس میں optimality yes bھی ہے no bھی ہے time complexity اور space complexity order of b raised to power d order of b raised to power m right یہ دونوں کسی book میں ایسے لکھا ہوتا ہے کسی میں d لکھا ہوتا اس لئے میں آپ کو دونوں لکھ کے بتا دی ہیں یہ دونوں ہیں b سے branching factor ہے یعنی each branch کو ہم نے consider کرنا ہوتا ہے d means کتنا depth میں یعنی ہم a پہ آئے پھر c پہ آئے پھر f میں آئے کتنا depth پہ گئے اور کس نے اتنی spaces کی لئی تو مجھے پوری امید ہے کہ greedy best fit نام ہی اس کا greedy ہے کہ ہمیں lowest cost find out کر نہیں ہوتی ہے رائٹ آپ اس کی practice کیجئے مجھے امید ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن Saima Academy کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکس لیسن میں اور بہت شکریہ